السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس نائن کے سٹوڈنٹس کے لیے آج کی ویڈیو 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 اپورٹنٹ ہے میت کی بک چینج ہوئی تین مہینے لیٹ آئی بک آپ لوگ نے پہلے پرانی بک سے تیاری کر رہے تھے اور اب جو نئی بک آئی ہے اس میں سولہ چپٹر ہیں آپ کی پرشانی ہے ابھی تک سمارٹ سلیبس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ریڈیو سلیبس کا فیصلہ نہیں ہوا تو آپ لوگ پرشان ہیں کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں میں نے بڑی میند سے یہ گیس پیپر تیار کیا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ جو گیس پیپر ہے اس میں سے ہنڈر پرسنٹ پیپر بنے گا کچھ بچے کہتے ہیں جی کہ آپ کو کیسے پتا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بورٹ کا پیپر اسی میں سے بنے گا تو سٹوڈنٹس آپ پہلی دفعہ نائن کلاس کی پیپر دے رہے ہو میں پچھلے پچیس سال سے پڑھا رہا ہوں ہمارے سامنے کئی دفعہ کتابیں چینج ہوئی ہیں کئی دفعہ پیٹرن چینج ہوئے ہیں ہمارے جو ہماری سامنے ہے یہ سب کچھ تو الحمدللہ ہم پچیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں تجربہ ہے ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ یہ کوششن آئیں گے اور سب سے بڑی بات یہ یہ جو ابھی آپ کی بک چینج ہوئی ہے اس میں صرف چیپٹر ون جو ہے وہ نیا آیا ہے ایوٹا والا اس کے علاوہ جو سارے آپ کے چیپٹر تھے وہ آل ریڈی ایگزسٹ کر رہے تھے لیکن وہ چیپٹر نمبر اور تھے اکسسائزوں کے نام اور تھے اکسسائز آگے پیچھی تھی لیکن کوششن یہی تھے ہمیں پتا ہے کون سے چیپٹر میں سے کون سا کوششن لانگ میں آنا ہے کون سا شارٹ میں آنا ہے تو آج کی ویڈیو آپ اگر پوری دیکھیں گے تو آپ کے لئے ہلفل ہوگی ورنہ صرف آپ پی ڈی ایف لے لیں گے آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا میں ویڈیو میں پورا بتانے والا ہوں کہ کون سے اکسسائز میں سے کون سے چیپٹر جو ہیں اس میں سے کون سے کوششن لانگ میں آئیں گے کون سے شارٹ میں آئیں گے تو یہ پہلے آٹھ چیپٹر جو ہیں اس کا پی ڈی ایف میں نے یہ تیار کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو جو باقی چیپٹرز ہیں ایٹ ان میں سے میں علیہ دہ سے آپ کو وہ سیکشن سی کا پارٹ ہوگا تو یہ اس میں سے میکسیمم سیکشن اے کے اندر کوششن آئیں گے لیکن کچھ سیکشن سی میں بھی آ سکتے ہیں اس لئے آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے یہ ویڈیو ویڈیو ہیلپفل ہوگی ساتھ آٹھ منٹ سے زیادہ ویڈیو نہیں ہے لیکن آپ کو اس میں سے ڈریکشن مل جائے گی میں ساتھ آپ کو بکس کی پی ڈی ایف بھی بتاؤں گا کہ یہ کون سے بک کے پیج ہیں جیسے یہ ون پانٹ فائیو ہے تو میں آپ کو یہ دو پی ڈی ایف ساتھ دنگا دونوں میں سے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کوششن ہے جو ہیں وہ شاٹ میں آئیں گے کون سے لانگ میں آئیں گے پہلا چپٹر چپٹر ون اس میں سے پہلی چار اگ سائزوں میں سے صرف امسیکیوز میں سے بنیں گے پہلی چار اگ سائزیں جو ہیں وہ کوششن ان میں سے کوئی نہیں آ سکتا جو کوششن آنا ہے وہ ون پوائنٹ فائیو سے سے سٹارٹ ہونا ہے 1.5 کے بھی کون سے question 1.5 کے یہ جو question ہے یہ دیکھیں 1.5 ہے اس کے یہ جو last والا question ہے یہ والا 5 question میں نے یہاں پہ بتایا ہے 1.5 کا question 5 1,2,3,4 یہ جو question ہے یہ والے question 1,2,3 یہ 1 سے لے کے 4 تک یہ important ہے ان میں سے ایک question short میں آیا آ سکتا ہے short میں expected ہے اس کے بعد 1.6 complete very very important ہے 1.6 جو excise ہے یہ والی یہ very important ہے یہ پوری اس میں سے ایک question لازمی آنا ہے ہر حالت میں آنا ہے short میں short میں آنا ہے long میں نہیں آئے گا یہ یہ 1.6 excise جو ہے اس میں سے اس کے پانچ کے پانچ question important ہیں اس کے پہلا جو question اس کے سارے part important ہیں اس میں سے ایک question short میں آئے گا اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے دوسرا chapter دوسرا chapter میں میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ کہ دوسرے chapter میں آپ کی two point six صرف two point six اس کا question number one کے part four سے ten آپ کا hundred percent paper جو ہے اس میں سے short question two point six کا یہ جو چوتھا question ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ end تک تو یہ جو چوتھے سے لے کے دسویں تک یہ جو چھیں question ہیں دو دو چار دو چھیں اور ایک ساتھ ان ساتھ میں ایک question ہر عالت میں آنا ہے آپ کا یہ پچھلی ایکسرسائز three point six تھی ابھی یہ two point six ہے ہر سال three point six میں سے ایک question آتا تھا اسی جگہ پہ یہ لگرتم کی ایکسرسائز آگی ہے two point six اس میں سے ان میں سے ایک question ہر عالت میں آنا ہے یا ان کی کوئی example آنی ہے یا یہ ایک question آنی ہے یا اس کی کوئی example آنی ہے تو یہ تو آپ کا دوسرا chapter ہو گیا تیسرے chapter کا بچہ اس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے تیسرے chapter جو ہے تیسرے chapter میں تیسرے chapter تیسرے میں three point two کہ question number one سے لے کے seventeen تک very important very very important ان میں سے ایک question ہر حالت میں آئے گا یہ دیکھ لیں یہ جو three point two ہے اس کی یہ جو question ہے one سے لے کے seventeen تک یہ question میں ان میں سے ایک question ہر حالت میں آنا ہے ہو سکتا ہے دو آج ہے ان میں سے three point two میں سے اس کے بعد three point three question one five سے لے کے seven question three point three یہ دیکھیں three point three question one جو three point three ہے اس کا question number one یہ اس کا question number one جو ہے اس کے میں نے آپ کو یہاں پہ بتائے ہیں یہ question number one five سے لے کے seven ٹھیک ہے part three point three three point four یہ one سے لے کے seven یہ پہلے والے جو ٹھیک ہے اس کے بعد three point four آگے بے شک چھوڑنے آپ three point four جو ہے three point four کے question number question two question three question four three point three کے question two یہ rationalize والے ہیں یہ question number two three four اس کے تمام پارٹس آپ نے یہ کر لینے سارے question number two یہ پورا question number three یہ پورا question number four یہ پورا ان میں سے ایک question ہر حالت میں آئے گا اس کے بعد chapter number four جو سب سے زیادہ سردرد ہے بچوں کے لئے یہ ایک پہلے غور سے سمجھئے گا میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے والا ہوں جو chapter number four ہے اس کی جو پہلی پانچ اکسسائزیں ہیں جو پہلی پانچ اکسسائزیں ہیں غور سے سنیے گا پہلی پانچ اکسسائزیں میں long question کا ایک question بنے گا long question اس کے پارٹس آئیں گے four point one سے لیا جائے گا four point two سے ایک لیا جائے گا four point اچھا four point one سے کہاں سے لیا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں بتا رہوں آپ کو four point one کے question number three all parts question number seven all parts question four point two یہ question number one two three five six question exercise number four point five اس کے یہ جو پہلی پانچ اکسسائزیں ہیں ان میں سے long question کا ایک پارٹ بننا ہے long question کا ایک پارٹ ان میں سے بننا ہے پہلی پانچ اکسسائزوں میں سے ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے یہ پہلے پانچ پانچ چپٹر تھا اب یہ چوتھا چپٹر ہو گیا پہلی پانچ اکسسائزوں میں سے یہ جو پہلی پانچ اکسسائزیں ہیں ان میں سے ایک question long بنے گا آپ کا total long question تین ہونے ہیں جن میں سے ایک یہ بنے گا دوبارہ سن لیں four point one four point two four point five اس میں سے یہ جو question میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں سے ایک long question بنے گا ان سب میں سے ایک ایک پارٹ آئے گا اور ان کو ملا کے ایک long question بنے گا اس کے بعد question four point six four point six جو ہے یہ پہلے تو آپ کو میں بتا دیا کہ پہلی پانچ اکسائزوں میں سے ایک long question بنے گا اب آگئی آپ کی four point six four point six کے یہ جو question ہے four five six یہ ہر حالت میں ان میں سے ایک question آنا ہے very very important میں نے ادھر لکھ بھی دیا question number four five six very important یہ ایک short question ہے short question ان میں سے ایک آئے گا four point six میں یہ جو چار question ہے ان میں سے ایک short میں آئے گا very very important four point seven question number two three four five four point seven question number two three four five یہ والے نیچے والے two three four five اس میں سے یہ تو آپ بلکل ہر حالت میں ان میں سے ایک question آنا ہے confirm یہ جو چار question ہیں ان میں سے آپ بے شک اگر یہ جب بورڈ کے پیپر ہوں گے آپ مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا کہ سر آپ نے اس وقت غلط بولا تھا اگر ان میں سے ایک question نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں responsibility لیتا ہوں یہ چار question میں سے ایک question ہر حالت میں آنا ہے four point seven ٹھیک ہوگی ہے انشاءاللہ four point seven ہوگی اس کے بعد chapter five میں آ جائے five point one complete اس میں سے ایک question possible آ سکتا ہے five point one ٹھیک ہے اس میں سے یہ ان میں سے ایک question شارٹ میں لازمی آئے گا لازمی شارٹ میں five point one اس کے بعد آگئی آپ کی five point two بے شک چھوڑ دیں five point three کے یہ جو question ہے five point three کے five point two آپ چھوڑ سکتے ہیں five point three five point three کے یہ question ہیں یہ والے چار ان میں سے بھی ایک question لازمی آنا ہے five six seven eight five سوری five point three کے questions کدھر گئے five point three یہ والے what should be ایڈن یہ three four five six ان میں سے ایک question ہر حالت میں آئے گا میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے یہ چار question ہیں ان میں سے ایک question آپ کا یہ یہ very important جو میں لکھے ہیں confirm ان میں سے ایک question شارٹ کا آئے گا یہ والے انشاءاللہ یہ جو آپ کے چار questions ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں چھٹے chapter چھٹے chapter میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے کہ six point one all parts very easy ہے یہ very easy ہے جو آپ comments کر کے بتائیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ آپ پورا paper solve بھی کروا دوں گا ٹھیک ہے one by one تو آپ comments کر کے بتائیں مجھے کس کی ضرورت ہے کہ نہیں six point one all parts اس کے بعد six point two all parts یہ very easy اور six point three جو ہے اس کے یہ six point three آ جائے اس کے بعد six point three six point three seven point three ہے seven point three seven point three کا بچہ یہ جو question ہے seven point three اس کا seven یہ question five question five کہ یہ ten parts ہیں ان میں سے ایک part long question کا part بنے گا long question seven point three question all parts ان میں سے ایک سوال long میں آئے گا ہر حالت میں آئے گا انشاءاللہ تو آپ کے long question میں نے آپ کو دو question بتا دی ایک یہ آئے گا اور ایک آپ کا chapter four میں سے آئے گا دو question long کے آپ سوال ون 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 question ون اس کے دونوں parts ہیں ٹھیک ہے یہ شاٹ میں آسکتے ہیں quadratic question factorization method ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی آپ کو نہیں یہ long میں بھی آسکتا ہے یہ long میں بھی آسکتا ہے اور 8.2 complete ہے 8.2 یہ quadratic formula very important ہر حالت میں آئے 8.2 میں سے ایک question ہر حالت میں آئے گا انشاء اللہ اور یہ پہلے جو یہ ضروری نہیں ہے آخری باروہ پہلے جو 11 question ہیں ان میں سے ایک question ہر حالت میں آئے گا ٹھیک ہے انشاء اللہ 8.2 8.3 8.3 جو ہے اس کے question number 1 سے لے 6 تک ان 8.3 8.3 آپ دیکھ لیں کہاں پہ ہے 8.3 1 سے لے کے یہ question ہے اس کے 1 سے لے کے میں یہاں پہ کہاں تک بتائیں 8.3 8.3 question number 1 سے لے 7 تک 8.3 1 سے لے 7 تک یہاں تک اس میں سے ایک question long میں آس سکتا ہے اور question 8.4 8.4 کے 6 question ہیں ان میں سے ایک question long question میں آس سکتا ہے یہ دو long میں مل کے آجائیں ایک long question بن جائے کیونکہ اس دفعہ long question چار بھی ہو سکتے چار میں سے ہو سکتے پانچ میں سے 3 کرنے ہوں ٹھیک ہے تو یہ چوتھے چپٹر کی یہ ایکسرسائز آٹھ چپٹر ہیں آٹھ چپٹر میں سے یہ گنتی کے 35 question بنتے ہیں اگر یہ آپ کر لیں گے ان آٹھ چپٹر کی آپ کی 100% جو ہے وہ تیاری ہو جائے گی جو بچوں کے پری بورڈ ہو رہے ہیں میں آپ کو شوٹی دیتا ہوں آپ کے سکول کے ٹریچر اگر بورڈ کے پیپر کے عزام سے پیپر بنائیں گے تو آپ جو سکول کے پیپر ہیں وہ بھی انہی میں سے بنیں گے تو بہت سارے سکول وں دیئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تکہ مار رہا ہے انشاء اللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بورڈ کے اگزام آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم جو آپ کو گیس پیپر دے رہے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھ ترہی